نحمدہو نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد آج کل شادی بیعہ کے موقع پر ایک رسم ہمارے درمیان یہ چل رہی ہے کہ نوشہ یعنی دلہے کو شادی کے موقع پر نوٹوں کا ہار پہنایا جاتا ہے تو آیا یہ نوٹوں کا ہار پہنانا نکاح کے موقع پر جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو اس مسئلے کا جواب اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو شادی بیعہ کے موقع پر ہمارے یہاں دلہے کو نوٹوں کا ہار پہنایا جاتا ہے یہ سراسر غیر مسلموں کی رسم ہے یہ ہمارے درمیان میں غیر مسلموں کی جانب سے آیا ہے اور یہ غیر مسلم اس رسم کو ادا کرتے ہیں تو شادی کے موقع پر دلہے کو نوٹوں کا ہار پہنانا یہ غیر مسلموں کی رسم ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ اس کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے اور دوسری چیز نوٹوں کا ہار پہنانے میں فخر و ریا اور مال سے دلی محبت کا اظہار کی خرابی بھی پائی جاتی ہے جو کہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے مال سے دلی محبت کرنا یہ شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ جو رسم ہمارے درمیان چل رہی ہے کہ شادی کے موقع پر نوٹوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور غیروں کی رسم ہے اس کے اندر غیروں کی مشابہت پائی جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا یعنی آخرت کے اندر اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اس وجہ سے اس رسم کو ترک کرنے کی ضرورت ہے اور جتنا ہو سکے ہمارے مسلم سماج سے یہ جو غیروں کی طرف سے رسمیں ہماری شادی بیعہ کے موقع پر بہت سی رسمیں ان کی جانب سے ہمارے یہاں آ چکی ہے ان تمام رسموں کو ہمیں اپنے یہاں سے ختم کرنے کی اور ترک کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ آتا فرمائے فقط واللہ آلم